پاکستان کے لاہور میں کورٹ لکپت جیل میں بند تھے ان پر جاسوسی کاروپ تھا 1982 میں سرجید سنگھ فرید کورٹ سے فیروجپور بارڈر ہوتے ہوئے پاکستان کیسے پہنچے یہ کسی کو نہیں پتا لیکن انہیں سجائے موت کا حکم سنایا گیا تھا اس کے بعد 1989 میں ان کی سجا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تتکالین راشت پتی نای آدیش جاری کیے تھے اس کے بعد سے سرجید سنگھ کی رہائی نہیں ہو پائی تھی لیکن 25 سال کی سجا پوری کرنے کے بعد آج آخرکار سرجید سنگھ کو پاکستان کی کورٹ لکپت جیل سے رہا کر دیا جیسے ہی سرجید سنگھ بھاگا سیما پر پہنچے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ گفلت کے کارن نہیں بلکہ صاف عدیش تھا پاکستان حکومت کی طرف سے کہ سرجید سنگھ کو رہا کیا جائے گا اور رحمان ملک سے جب اس بارے میں میڈیا نے بات کی تھی تو انہوں نے صاف کیا تھا کہ رہائی کا عدیش سرجید سنگھ کا ہی ہوا ہے سرجید سنگھ کے تو ابھی سارے کاغذ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں نہ جانے کیوں 48 گھنٹے پہلے پاکستان کی طرف سے یہ خبر آئی کہ سرجید سنگھ جو کی جاسوسی کے آروپ میں 1990 سے پاکستان کی کورٹ لکپت چیل میں بند ہے اور اس کا پریوار لگاتار سنگرش کر رہا ہے اس کی رہائی کے لیے اس کو رہا کیا جا رہا ہے سرجید کے پریوار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن رات کے ایک بجے اسی دن یعنی آٹھ کنٹے بعد یہ پاکستان کے راشترپتی کی اور سے آدیش جاری کیا گیا سپشٹی کرن جاری کیا گیا کہ سرجید سنگھ نہیں بلکہ سرجید سنگھ کو رہا کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے جو خوشی امریس سر میں تھی وہ فرید کورٹ پہنچ گئی اور امریس سر میں سرجید کے گھر میں میوسی کا عالم تھا لیکن آج سرجید سنگھ کی رہائی کے بعد ان کے پریوار والے بہت خوش ہیں اور سرجید سنگھ نے یہ دو باتیں صاف کی ہیں کہ جب بھی سرجید سنگھ کی رہائی کا مسئلہ پاکستان میں اٹھتا ہے تب ہی بھارتی میڈیا میں اور پاکستان کی میڈیا میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں کا آبام اس مدے میں سرجید کے خلاف ہو جاتا ہے جس کے چلتے سرجید کی رہائی سمبھم نہیں ہو پا رہی ہے لیکن سرجید سنگھ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سرجید سنگھ بلکل ٹھیک ہے اور آج سبح تو وہ ان سے نہیں مل پائے تھے لیکن جب ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی تو وہ اپنے پریوار کو اپنے وطن کو یاد کرتا تھا اور وہ صحت کے حساب سے بھی ایک دم صحیح ہے سرجید سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سرجید کی رہائی کی کوشش کریں گے اور اگر سرجید سنگھ رہا ہوتے ہیں تو ان کی اور بھارت باشیوں کی خوشی دگنی ہو جائے گی تو اس طرح سے تیس سال بعد سرجید سنگھ کے باپس لوٹنے کے بعد فرید کوٹ میں جشن کا محول ہے لیکن دوسری طرف سربجید کے پریوار چوکی بکھی ونڈ میں رہتا ہے وہاں گمگین محول ہے اور وہ لوگ دلی کے جنتر منتر پر پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف اپنا دھرنا پردرشن کرنے پہنچے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارت میں ایک طرف خوشی ایک طرف گم